سافران مطام الاربک کی جانب سے رمضان میں روزداروں کے لیے پیش کرتے ہیں رمضان سپیشل حلیم پیور مطل چار گوشہ اصلی گھی میں تر بتر ڈرائی فروٹس کے ساتھ ذائقے دار حلیم ویلکم تو ایٹین تلنگانہ نیز سینی آلوم پولیس اریسٹڈ ایمان فیاسٹو کلیمگ تو بی اپروفیٹ اور میزگیڈنگ دی یوز اگر کوئی دعویٰ یہ کرتا ہے کہ اس کے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے یا کوئی اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات آتی ہے وہ بالکل جھوٹا ہے دائر اسلام سے خارج ہے نبی کریم علیہ السلام نے اس بات کو واضح طور پر فرمایا کہ میں ہی آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے امت کے تمام علماء ائمہ اس بات پر متفق ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد جو بھی دعوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے تجال ہے قذاب ہے اسلام سے خارج ہے اور جو اس کی تصدیق کرے گا تائید کرے گا یا اس کے پیغام کو قبول کرے گا یا اس کو بڑھانے میں کسی قسم کا بھی روح اور کردار ادا کرے گا تو وہ بھی دائر اسلام سے خارج بلائے گا تو یہ فیاض نامی شخص کے جو دعوے سامنے آئے ہیں جو اس کے عقائد و نظریات سامنے آئے ہیں حضرت علامہ مفتی محمد عبیم الدین صاحب رحمت اللہ تعالی نے سابق صدر مفتی جامعہ نظامیان نے اس کے عقائد و نظریات کی بنیاد پر بشر تسیہت سوال یہ پتوہ سادیر فرمایا تھا کہ وہ دائر اسلام سے خارج ہے اور جو اس کی تائید و حمایت کریں گے اس کا بھی وہی حکم ہے کہ وہ دائر اسلام سے خارج ہے اس فتنے کی لپیٹ میں جو بھی آ رہے ہیں کھولے بھارے لوگ ان سے ہم یہی کہنا چاہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام جیسے عظیم رہبر اور ختم نبت کے تاجدار کے ہوتے ہوئے کسی جھوٹے کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے اللہ نے کامل رہبری کا سامان حبیب شریعت کے ذریعے سے عطا فرما دیا ہے حضور رہی کے دامن سے بابستہ رہے کسی بھی شخص سے کبھی ایسا جو اس قسم کا دعویٰ کرے کوئی تعلق نہ رکھیں اور جو اس کی لپیٹ میں آئے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ تجدیر ایمان کریں اگر شادی شدہ ہوں تو تجدیر نکاح کریں چنانچہ آج تین افراد جو اس کی لپیٹ میں آ چکے تھے ہمارے رحمد صاحب کی کوششوں سے وہ یہاں آئے اور اللہ کے فضل کرم سے یہاں پر انہوں نے اس کے باطل اقائج سے برملہ اپنی برات و بے تعلق کا اظہار کر کے تجدیر ایمان کیا ہے پھر سے دائر اسلام میں داخل ہوئے ہیں بقیر کے ہاتھ پر انہوں نے کلیمہ پڑھا ہے مولانا حافظ شبیر صاحب نائب شکل تجویر دیام نظامیہ بھی یہاں موجود ہیں اور بھی بہت سے حضرات موجود ہیں اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگات انہیں اسلامی اقائد و نظریات پر استقامت عطا فرمائے اور اس فیاض کے اقائد و نظریات کا شکار ہونے سے انہیں بھی ہمیشہ بچائے اور امت مسلمہ کو بچائے کھلے بھالوں کو بچائے ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت کریں اور یاد رکھئے ایمان بہت بڑی نعمت و دولت ہے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بلانہ یہ نعمت ہمیں بخشی ہے ہماری صادق مندی ہے کہ مرتے دم تک اس نعمت کی حفاظت کریں اس ایمان کے ساتھ جائیں گے تو محشر میں اللہ کے حبیب کی شبات سے یقیناً اللہ تعالی ہمیں مال امال کرے گا جنت کا حق دار بنائے گا حبیب سے ہٹتے کسی سے بھی ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا جو بھی نبی پاک سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے ہم اس کی طرف کبھی نہ جائیں حضور پاک ہی سے اپنا تعلق رکھیں نبی پاک کی تعلیمات جو اہل سنت و جماعت کے بزرگوں نے ہم تک پہنچائی ہے ان پر عمل کر کے اپنی آخرت کو سمارے اور دنیا میں بھی ہم سرخ روحی حاصل کریں اللہ تعالیٰ ادایت اسلامی پر پر اسلامی عقائق پر استقامت اتا فرمائیں ان حضرات سے بھی ہماری جبارہ ہی ان حضرات کو کہنا ہے کہ پھر کبھی بھی کسی بھی لالچ و تمہ کی بنیان پر اس باطل نظریہ کی طرف نہ جائیں اور ہم نے انہیں واضح طور پر سمجھایا ہے کہ دباؤ یا پریشر یا کسی اور مطالبے کی بنیان پر نہیں صرف اللہ کو رضا درابی کرنے کے لیے اپنی آخرت کو سوارنے کے لیے محشر میں حبیب کی شفاعت یا حقدار بننے کے لیے یا قائد کو خبول کرو انہوں نے اس کو خبول کیا ہے اللہ تعالیٰ دلوں میں بھی اس کو راسق کرے اور اس پر تیامت تک آنے واری نسلوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق اطاف کریں